موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلی عزیز طلباء و طالبات عقائد کی تفصیلات میں آج ہم انبیاء و رسل کے حوالے سے عقیدے کا ذکر کریں گے انبیاء نبی کی جمع ہے اور رسل رسول کی جمع ہے نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جو خبر ملتی ہے وہ اللہ کی مخلوق کو پہنچا دیتا ہے اور وہ ایسی خبریں ہوتی ہیں ظاہرے جن کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہوتا ہے اور رسول کا معنی ملک کے معنی کی طرح پیغام دینے والا ہوتا ہے چونکہ رسول اللہ ہی کا پیغام لے کر آتا ہے تو اس اعتبار سے اس کے لئے لفظ رسول بھی بولا جاتا ہے عزیز طلبہ و طالبات نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اس حوالے سے اہل علم کی مختلف آراء ہیں بعض نے تو نبی اور رسول کو عملی طور پر مترادفی قرار دیا ہے کہ ایک ہی مفہوم دونوں کا لیکن جو محقق علماء ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے نیا پیغام لے کر آتا ہے خواہ وہ پیغام بلکل نیا ہو پہلی دفعہ اترا ہو یا وہ پیغام تو پہلے اترا ہو لیکن اب جس نبی کو دیا گیا ہو اس کے لئے قوم نئی ہو میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ شریعت تو وہی ایکسرسائز کر رہے تھے جو آپ کے والد ماجد ابراہیم علیہ السلام لائے تھے لیکن آپ کے لئے قوم نئی تھی آپ عرب میں مکہ کی سرزمین میں قوم جرہم کو آپ نے اس شریعت کا پیغام دیا تو اس اعتبار سے آپ رسول ہوئے اگرچہ شریعت ابراہیم علیہ السلام والی تھی مگر قوم نئی تھی نبی وہ ہوتا ہے جس پر وہی تو یقیناً آتی ہے وہی کے بغیر تو نبی نہیں ہوتا مگر وہ نئی شریعت لے کر نہیں آتا بلکہ پچھلے پیغمبر کی شریعت کو آنے والے ادوار میں نئے پیریڈز کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نئے لوگ آتے جاتے ہیں اسی قوم کے ان کو پیغام دیتا ہے جیسے قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو تورات کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور شریعت لے کر آئے مگر اس تورات کے پیغام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے پہلے تک جتنے پیغمبر تشریف لائے اسی شریعت تورات ہی کو قوم بنی اسرائیل کی آنے والی نسلوں میں ایکسرسائز کرتے رہے رسالت جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے اس کی آخر ایک ضرورت اور اہمیت ہے اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ہر بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو پیغام دینے کے لیے ان میں سے کچھ لوگوں کو چن کر اپنا نبی اور رسول بناتا ہے جو اللہ کا پیغام آگے دیتے ہیں اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن رشین رہے کہ انسان کو جتنا علم ملتا ہے ہمیں وہ حواس کے ذریعے ملتا ہے دیکھنے سننے چھونے وغیرہ کی جو پانچ حصے ہیں اس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں عقل اس کے اوپر نتیجہ حاصل کرتی ہے ان حواس کی معلومات کا تجزیہ کرتی ہے اب ظاہر ہے عقل کا علم اتنا ہی ہوگا جتنا حواس کا سینسس کا دائرہ ہوگا جو چیز حواس خمسہ کے دائرے میں نہیں آئے گی عقل اس کے بارے میں معلومات نہیں لے سکتی اب خدا کی ذات آسمانی کائنات جنت جہنم ملائکہ آخرت یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں ہماری حصے نہیں پہنچ سکتی عقل اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتی تو اللہ محالہ انسان کو اس کے لئے رہنمائی چاہیے تھی اور وہ رہنمائی اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں انبیاء کرام کے وسیلے سے ملی اور اللہ تعالی نے رسولوں کو وحی دے کر اس لئے بھیجا تاکہ لوگوں پر اتمام حجت ہو سکے قیامت کے دن جب وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہ یہ نہ کہیں کہ باری تعالی ہمیں تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں تھا اگر آپ کا پیغام ہمیں مل جاتا تو ہم عمل کرتے اور بہترین آپ کے پسندیدہ بندہ بن کے آتے مگر چونکہ پیغام نہیں ملا تو اتمام حجت کے لئے اللہ تعالی مسلسل انبیاء کو بھیجتا رہا مسلسل کتاب نازل فرماتا رہا تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن حجت قائم نہ کرنی پڑے کہ ہمارے پاس پیغام نہیں تھا عزیز طالبہ و طالبات قرآن مجید کو اگر ہم پڑھتے ہیں یہ آیات آپ کے سامنے سکرین پر ہیں جن میں اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجنے کی حکمتوں کا ذکر کیا سورہ نساء آیت نمبر ترے سٹھ میں فرمایا رسول اس لیے بھیجے تاکہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے سورہ انام 48 میں فرمایا ہم نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ جو اچھے کام کرے انہیں ہماری طرف سے انعامات کی خوشخبری دے اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو وائلیٹ کرے مخالفت کرے اسے اللہ کے عذاب کا ڈر سنائے اور پھر سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرمایا کہ رسول کی اطاعت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی اطاعت کے لیے رسول ہمارے لیے ایک موڈل ہیں نمونہ ہیں ان کو فالو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتے ہیں اور سورہ آل عمران کی آیت 164 کے انظر اللہ پاک نے جن اوصاف کا حکمتوں کا ذکر کیا اس میں تلاوت آیات ہے تذکیہ نفس ہے تعلیم کتاب و حکمت ہے تاکہ لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائے انبیاء کرام کو کچھ اللہ تعالیٰ باقی انسانوں پر خصوصیات عطا فرماتا ہے ان میں سب سے پہلی چیر تو یہ ہے کہ اللہ کی جتنے نبی آئے ہیں یقیناً چونکہ وہ انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے آئے ہیں تو وہ پیکر بشری میں بھیجے گئے ان کا اوریجن بشریت ہی تھا اگرچہ وہ اپنے اوصاف میں درجہ کمال تک پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے وصف کی بالا تری میں ان کی برابری کوئی نہیں کرتا مگر وہ ہوتے پیکر بشریت کے اندر ہی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ رسالت و نبوت وہ وصف ہے جو انسان ایفٹ کر کے محنت کر کے عبادت و ریاضت کر کے حاصل نہیں کر سکتا عبادت و ریاضت سے آپ ولی بن سکتے ہیں آپ کتب بن سکتے ہیں آپ بہت بڑا اونچا درجہ روحانی حاصل کر سکتے ہیں لیکن نبی نہیں بن سکتے نبوت اللہ تعالیٰ کا وحب ہے سیلیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے منتخب فروا لیتا ہے انبیاء کرام کے حوالے سے ایک بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کو ہی بھیجا ہے انبیاء کرام کو پیکر امانت و دیانت بنا کے بھیجا گیا ہے اب جب ہم انبیاء کرام میں نبی آخر الزمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو تین چیزیں بڑی نمائیہ ملتی ہیں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر ہم اسلام کے تعارف میں بھی کروا آئے تھے جس طرح اسلام عالمگیر مذہب ہے آفاقیت رکھنے والا ہے زندگی کے تمام پہلوں کے اوپر رہنمائی دینے والا ہے اسی طرح نبی اسلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ بھی تمام زمانوں کے لیے ہے تمام اقوام کے لیے ہے اور زندگی کے تمام گوشوں پر رہنمائی کے حوالے سے ہے ایک خصوصیت جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے رسالت کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں تو آپ کی جو تعلیمات ہیں سنت کی شکل میں سیرت کی شکل میں وہ احادیث پاک کی شکل میں ہمارے سامنے محفوظ ہیں کسی نبی کی زندگی کی تعلیمات اس کے شب و روز اس کے گھر اور گھر سے باہر کے معاملات اتنی تفصیلات کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں جس قدر ڈیٹیل کے ساتھ اور اپنی پوری سنت کے ساتھ اتھینٹیسیٹی کے ساتھ اسپنی سکاہت کے ساتھ حضور نبی کریم کے محفوظ ہیں وہ کسی اور کے اتنے محفوظ نہیں ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت کبرا یہ ہے کہ آپ پر جو قصر نبوت ہے نبوت کا جو محل ہے جو ہر نبی کی اینٹ سے مکمل ہوتا جا رہا تھا حضور نبی کریم کی نبوت سے قصر نبوت محل نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گیا تو حضور آخری نبی قرار پائے حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کے ہم پر کچھ تقاضے ہیں ان تقاضوں کو تفصیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ العراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون کے اندر جن میں پہلی چیز فرمائی چار چیزیں ذکر کی گئیں سب سے پہلی چیز فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ حضور کی ذات پر ایمان دوسری چیز وَعَزَّ رُوحُو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بطور اللہ کے نبی اور پیغمبر کے عزت احترام تکریم عدم تیسری چیز وَنَسَ رُوحُو حضور جو پیغام لے کر آئے ہیں جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کی سربلندی کے لیے حضور کی مدد کرنا نسرت دین اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَاہُ جو نور قرآن کی شکل میں جو نور حضور لے کر آئے ہیں اس قرآن کو فالو کرنا اس کی پیروی کرنا اس کے مطابق اپنے زندگیوں گزارنا